ہیلو اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو شہرش کا نیو لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہو گئے میں بھی ٹھیک تھا اور ساری فیملے بلکل ٹھیک تھا تو شہرش کے آگے سے کافی طبیعت بہتر ہو گیا تو میں ابھی گیا تھا کٹنگ کروانے کٹنگ کروا کے آیا ہوں تو صبح چودہ اگست ہے تو صبح تیاری نے چودہ اگست کی کی کیونکہ پانچویں مہرم ہے صبح تو ساتھ میں مہرموں کا احترام بھی کرنا ہے تو گائز پاپا نے ابھی کاج اولاک کروا کے آئے ہے یہ دانش کا گرتہ کاج اولاک ہو گیا ہے اور یہ میرا گرتہ ہے اب انہیں پاپا نے کرنا ہے پریس اور پھر تیار ہے گائز پاپا ماما کو کہہ رہے تھے مایا بنا لو تو ماما مایا بنانے لگی تھی میں نے جا کے روکا میں نے کہا رہنے تو بہت گرمی ہے صبح تو یہ دیکھیں یہ بھی مایا والا استری ہوئے ہیں کافی پسینہ مو پہ آ رہا ہے تو بال سوپتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پاف بناتا ہوں تو شیریش اب نہا رہی ہے نہانے کے بعد شیریش آپ کو ملتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا بس اسے چکر آ رہے ہیں تھوڑے بہت وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ مل کے دعا کریں شیریش کریں جلدی سے ٹھیک ہو جلدی سے آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست آ چکی ہے نہا آکے تو آپ ملتی ہے ریپر پھیڑ دیا بچاری ڈیوٹی ہے کیونکہ پانی باہر کٹھا ہو جاتا ہے تو ڈیوٹی ہے وہ پڑ بھی انہا بھی تو گائز آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ آ چکی ہے شیریش آپ کیسی ہے؟ اسلام علیکم اس کی آواز کرا بے اس لیے کم بھوڑی ہے بول کے تو بتا یک دفعہ کہہ دے سبسکرائب می چینل سبسکرائب می چینل سبسکرائب می چینل سبسکرائب می چینل سکری سی ہو گیا سوک کے کانٹا ہو گیا شیریش چلے باہر آپ کو کہا تھا نا اسے باہر لے کے چلو گا اگر اس کی کل طبیعت ٹھیک ہو گی اس پاپا ڈالواریا پٹرول یہ بیٹھے شیریش شیریش کو چانہ کی پتہ نہیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے ایک دم کہتی ہی سر میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے یہ دیکھیں پھر رو رہی ہے شیریش یہ نہیں ہے شیریش نے اپنے لیے صبح چودہ گست ہے بمار ہے پھر بھی یہ چیز نہیں ہے تو گائز یہ دیکھیں شیریش نیل پینٹ ٹرائی کھا رہی ہے دو ہاں نیل پینٹ لگا رہی ہے شیریش شیریش کی لے رہے ہیں میڈیسن تو یہ شیریش بیٹھے گیا بچا رہی ہے ایک سوٹ لے کیا ہے درزن سے اور پی کو کروا کر دھبٹے ایک شیریش کا اور ایک ماما کا شیریش نے بہت زیادہ زید کی کہتی چودہ گست کی پاپا چیزیں لے کے دو چیزیں لے کے دو تو پاپا نے کیا ہے کافی زیادہ چیزیں ہیں اس نے بس ایک ماتھے کی پٹی لے نیا اور پاپا تانی کیا لے نیا کیا ہاتھ میں پہنے والا بیچ نیکل باہر آجا کوئی چیز نہیں پسندے چودہ گست کی شیریش کو جو لینا تھا وہ اس کے پاس میتا ہے تو شیریش کہتی مجھے آج بہت زیادہ دلکار ہے برگر کھانے کا کیونکہ اس کا جونسا برگر ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے ہے نا شیریش دلکار نانو کہتی تھی گائز کسی بھی چیز کی تمانے ہیں نا کسی بھی بندہ جتنا مرضی بمار ہو وہ کھالے کیونکہ بعد میں پشتائے نا ہے نا تو ہیدھر سے شیریش کھالے آئی ہے اب بتا دے شیریش ایک دپا بائی دلکار برگر آگے ہیں شیریش اور دانش کا وہ گاڑی میں ہی ہے شیریش اور دانش وہ کہتے ہیں ہم نہیں باہر آنا تو اس لئے ہم باہر آگے برگر کھا رہے ہیں ابھی ابھی برگر آئی ہے گھڑا میں تو میں کھالوں برگر تو پھر ابھی چیزیں لینے جانا ہے اردو بزار یہ دیکھے گا شیریش کھا رہی ہے برگر شیریش مزا آیا ہے نا ویسے دلکار مان پورا ہو گیا تو اردو بزار آئی ہے چیزیں لینے چودہ اگست کی شیریش نے تانکار کے رکھا ہوا ہے تو لیتے ہیں اب چیزیں یہ پھیڑ رہے ہیں چلتے ہیں چیزیں لینے یہ والی پٹی لینے کے لیے سیالکو روڈ سے آیا ہے اردو بزار یہ پٹی لینے کی وجہ سے کہیں سے بھی نہیں ملی یہ پاپا اور دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ پاپا لے کے آئے تھے یہ بوریش اور یہ کلر یہ شیارش کی گڑیا شیارش بتانے لگائی کہ نہیں یہ ہے پونی اور یہ ایک ایک بریس لیٹ سب کا دانش کا میرا اور شہرش کا پاکستان زندہ بات تو گائز شہرش کو یہ پسان نہیں تھے آئے شہرش کو وہ ایک گھٹی ایسی چیز تھی کپڑے کی وہ پسان تھی اس سے اچھی یہ ہے تو یہ سب کے ایک ایک جھنڈے یہ سب کا ایک ایک جھنڈ ہے تو یہ دیکھیں گائز فورڈ ایڈ پہ پہنے کے لیے یہ بٹی ازادی مبارک یہ دیکھیں گائز مجھے لگا کہ شاید پڑا ہوئے فریم لیکن دانش نے کپ کا توڑ دیا ہوئے ہیں اب صبح نیا لانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک کلر یوز کرنی ہے پاپا نے باجے بوجھے نہیں لیے کیونکہ مہرموں کا مہین ہے تو مہرموں کا استرام کرنا تھا اتنا کچھ نہیں لیا بس تھوڑی سی چیزیں لیے ہیں شوڑ والی کوئی چیز نہیں لی شاید آج پھر سٹنگ کا دوسرہ پینے لگے دودھ بھی آج بہت تھنڈا ما شااللہ سے تو بوتل بھی بہت تھنڈی ہے آج کب لوگ یہاں تک ابھی تو شیرش چھیکنی تھی نہیں تو شیرش نے خود جا کے چودہ گست کی شپنگ کرنی تھی جو ان سے چیزیں لانی تھی اتنی زیادہ شیرش نے لے آنی تھی بھرکے تو گائز ابھی بھوڑی تھی شیرش کے اتنی سی چیزیں لے آئے ہوں تو پھر جلدی تھی ہمیں کیونکہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو گھر آئے ہیں تو آکے تھکاوٹ ہو گئی ہے مجھے چل چل کے پاؤں دکھنے لگ گئے ہیں ڈیر دو گھنٹے لگ گئے تھے اردو بزار گئے تھے تو رات کے ایک بجے واپس آئے ہیں تو بس آج کب لوگ یہاں تک کی لوگ میں چودہ گست کے دن تب تک کے لئے پلیس بھائے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو جو ہمارے چینل پہ نہیں ہوا سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے روز کے نوٹفکیشن ملتے رہے تب تک کے لئے پلیس بھائے